اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے پرسو ٹویٹر پہ تیتلی اور کوکروچ والا جو نیچا کا ایک قول ہے وہ شیئر کیا تو لوگوں نے بے تخشہ اس کو آگے بھی شیئر کیا مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نیچا کون تھا نیچا ایک جرمن فلوسفر جس کو سویزرلینڈ میں فلسفی پڑھانے کے لیے دعوت دی گئی اور اس نے اپنا جرمن سیٹیزنشپ چوڑ کے سویزرلینڈ کیا مگر اس نے سویزرلینڈ کی بھی شہریت نہیں لی اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا جدید انسانوں میں سے وہ شخص ہے جو سٹیٹلیس تھا مگر آج پوری دنیا اس کے نظریات سے اس کو پہچانتے ہیں وہ ایک انٹرنیشنلس تھا خیر کہتے ہیں کہ وفات سے گیارہ سال قبل جو ہے وہ شہر کے گلیوں میں نکلا اور اس نے دیکھا کہ کوچوان اپنے گوڑے پر مسلسل چھابک برسا رہا ہے تا اس وقت کہ وہ گوڑا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تو نیچا سے کنٹرول نہیں ہوا اور اس نے جا کے گوڑے کو گلے سے لگایا اور کچھ دیر بات زار و خطہ رو کے گوڑے کی طرف دیکھ کی کہا کہ آئی انڈرسٹینڈ یو یعنی میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں جس پر نیچا زمین پر گر پڑے اور کہتے ہیں کہ ان کی ذہنی توازن بھی خراب ہو گئے اس کے بعد سے بات ہم کر رہے ہیں آج نیچا کی لکھی ہوئی ایک ناویل کی تس اس پوک زارہ تسرا یعنی زرتشت کی باتچیت اور یہ اتنی خوبصورت ناویل ہے یہ میٹا فورک ہے اس میں آپ جب پڑھو گیا آپ کو لگے گا کہ آپ باتچیت کر رہے ہو بسیکلی اس کتاب کا جو کردار ہے وہ زرتشت ہے زرتشت پارسی مذاہب کا ایک شخص تھا جس نے وحدانیت کی بنیاد رکھی یہ چھ سو سال قبل مسیح کے پہ گمبر مانے جاتے ہیں ان کی جو نظریے کی گرد وہ روشنی ہے اور ان کے نظریے تین اصولوں پر کری ہے کہ اچھی سوچ رکھے اچھی بات کرے اور اچھے عامال کرے مگر نیچا جو ہے اس کو نگیٹ کرتا ہے اس نظریے کو کہ یہ سارے جو زرتشت کے نظریے سے لے کر دوسری نظریات آئے اس نے انسان کے کردار سازی میں اہم کردار ادا نہیں کیا چونکہ ہر چیز تبدیلی جو ہے ایک مستقل حقیقت ہے اور یہ تبدیلیوں سے خود کو نہیں کوپ اپ کر پاتے نیچا نے سوپرمن کا نظریہ دیا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج چدید انسان کی شکل میں موجود ہے خیر کہانی شروع ہوتی ہے زرتشت کی جو تیس سال کے عمر کا ہوتا ہے اور دس سال اس نے پہاڑ پہ گزارے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے پہاڑ میں جتنی دانائی حاصل کی ہے وہ زمین والوں کو دیں گے اور اس کی پہلی ملاقات سورج سے ہوتی ہے تو وہ سورج کو کہتا ہے کہ ایسا کیسا محسوس ہو کہ دنیا میں اتنا آپ کے پاس روشنی ہو اور اس کو لینے والا کوئی نہ ہو میں نے بھی بہت سارے شہدی کرٹا کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے ہاتھ ہو جو یہ شہد مانگے مگر جب وہ زمین پر آتا ہے ایک دانا سے ملاقات ہوتی ہے اور دانا اس کے آنے کا مقصد پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دس سال پہاڑ میں جو ہے غار میں جو ہے وہ سچائی حاصل کی ہے اور میں لوگوں کو سچ کے راستے پر لاؤں گا تو دانا کہتا ہے کہ نہیں لوگ جو ہے سچ کے راستے کو نہیں اپنائیں گے اس گاؤ میں اپنا وقت زیانہ کرو مگر نیچہ جو ہے وہ سہار نہیں مانتا انسوری نیچہ زرتشت اور گاؤ میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے مگر سچ کی تبلیغ کرنا اور سچ کے راستے پر چلنا دو مستقل چیز ہوتی ہے جس میں جو سچ کے راستے پر چلنے والا شخص ہے اس کا موت واقع ہو جاتا ہے اس کہانی میں اس نے انسان کے تین حصے تقسیم کیے ہیں ایک انسان ایک اونٹ ہوتا ہے جو علم اور دانائی اور شعور کو اپنے پیٹ پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے دوسرا جو ہے ایک شیئر ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور بہادر ہوتا ہے جب یہ دونوں چیزیں ملتے ہیں تو انسان جو ہے وہ انوسنس کے فیز میں ایک پچہ بن جاتا ہے جس سے اس کی ریبرت ہوتی ہے اور وہ سوپرمین پیدا ہو جاتا ہے مگر اس نوول میں جو ہے وہ ویرچو پہ بات ہوئی ہے اس نے یہاں پر لسٹ اور سیلفشنیس کو ڈسکریج کیا ہوا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ جو انسان کے خسلیت اور مور جو ہے ہلکا ہونا چاہیے جیسے کہ پرندے کی ہوتی ہے اور وہ ہوا میں اڑتا ہے باوجود کے گریوٹی اس کو اپنی جانب کینچتا ہے خیر نوول میں زرتشت اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کی دانائی تمام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے وہ یہ تیک کرتا ہے کہ وہ صرف اپنی دانائی ان لوگوں کو دے گا جو اس کی خواہش رکھتے ہیں اس کہانی میں مجھے اس کے دو قوال بڑے چے لگے کہ زیادہ خوبیہ ہونا باعی سے انتیاز ضرور ہے مگر کبھی کبھی یہ ضرر رسا بھی ہوتا ہے بہتوں نے اس وجہ سے بہتوں نے اس وجہ سے بیابانوں میں جا کر خودکشی کر لی کیونکہ وہ خوبیوں کے رمزگاہ بنتے بنتے تک جو کہتے ہیں آپ لوگ یہ نوول ضرور پڑھے اور نیچاس کے بارے میں بھی جانے کہ یہ کون تھے بہت بہت شکریہ موسیقی